اسلام علیکم فرنڈز کا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرنڈز خیریت سے ہوں گے اور آر کی ویڈیو کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان کے جو تیز گیم باز ہیں فاسٹ بولر جن میں حارس رعوف نسیم شاہ اور شہین افریدی کے چرچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں ورلڈ کپ آپ سب کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ تقریباً تین ماہ بعد ورلڈ کپ دوزر تئیس کا آغاز ہو جانا ہے اور اس سے پہلے پاکستانی بولر کے تمام جو میڈیا ہیں کرکٹ می ریٹیل میں بات کریں گے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے فاسٹ بولر یہ تین جو فاسٹ بولر ہیں پاکستان کے کوالٹی والے بولر جن میں شہین افریدی نسیم شاہ اور حارس رعوف کا نام ہے جو ورلڈ کپ دوزر تئیس میں پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو انڈین میڈیا سپیشلی ان کی طریفیں کہا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے تین بولر ہیں جو ایک سو چالیس فی کلو گھنٹا کی رفتار سے بولنگ ڈالتے ہیں بلکہ حارس رعوف جو ہیں وہ پچاس سے بھی اوپر بالے ڈالتے ہیں تو پاکستان کے تینوں بولر جو ہیں وہ شاندار ہیں اور ان کے ساتھ شہداب خان ہوں گے سپین کا رول ادا کریں گے اور ان کے ساتھ اسامہ میر ہو سکتے ہیں یا محمد نواز ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کا اچھا ایک بولنگ فگر ہے جو پاکستان ٹیم کو ورل� اور پاکستان ٹیم میچ جتنے کے قریب پہنچ سکتی ہے بہت ہی اوٹسٹائننگ جو ہے وہ پاکستان کا بالنگ اٹیک ہے انڈین میڈیا میں وگراند گپتہ ہوگے راہل ڈریوڈ جو انڈین ٹیم کے کوچ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد ورہندر سہواغ ہوگے اکاس چوپڑا ہوگے جتنے بھی ہندی کے کمنٹیٹر ہیں عرفان پتھان ہوگے وہ پاکستان کی بالنگ اٹیک کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہاں تاکہ یہ بھی ہم آپ کو بتا رہ کہ ورلڈ کپ دوزار تیس میں ورلڈ کپ دوزار بائیس میں جو انڈیا اور اسٹریلیا اور پاکستان کا جو انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل میچ ہوا تھا اس میں پاکستانی بولرز نے لا جواب بولنگ کی تھی سپیسلی نسیم شاہ حریس رعوف اور شہین افریدی انجری کا شکار ہو گئے تھے ورنہ پاکستان کے کافیات تک چانسز بن سکتے تھے ورلڈ کپ دوزار بائیس جیتنے